بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس مجھے امید ہے کہ آپ سب حیروافیت سے ہوں گے جی تو گریٹ سکس آج ہم لوگ پڑھیں گے ایک نظم جس کا نام ہے مٹی کادیا اس نظم میں بچے بہت بڑا ایک سبق ہے جو آپ سیکھ سکیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں کیا ہے جو ہم جانیں گے تو اس نظم کو ہم پڑھ کے یہ جان سکیں گے کہ اگر کوئی کام یا چیز دوسروں کے لئے مفید نہ ہو تو وہ بیکار ہے زیادہ سے زیادہ نیکی اور فلاہ کے کاموں کی ترغیب کا حاصل کر سکیں گے اور اصلاحی نظموں کے بارے میں بھی آگائی ہوگی اور اردو گائمر کے قواعدہ زوابط کے بارے میں بھی ہم جان سکیں گے جی تو بچوں گریٹ سیکس ہم لوگ پڑھیں گے مٹی کادیا جی جڈ پٹے کیا وقت گھر سے ایک مٹی کادیا جڈ پٹے یا بچہ ہوتا ہے وہ شام کا وقت جب سورج گروہ ہو رہا ہوتا نا اس کو کہتے ہیں ایک بڑیا نے سرے راہ لا کے روشن کر دیا تاکہ راہ گیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں راہ سے آسان گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور فانوس سے روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا گھر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھئے ہے اندیرہ گھپ درو دیوار پر چھایا ہوا سرخ رو آفاق میں وہ راہ نما منار ہیں روشنی سے جن کی ملاہوں کے بیڑے پار ہیں جی تو بچوں یہ تھی آپ کی نظم تو اس نظم کے ہم لوگوں نے کرنا ہے جی سب سے پہلے اس کو ریڈی آپ لوگوں نے کرنا ہے جیسے کہ ہم لوگ پہلے کرتے ہیں اس طرح آپ نظم کو ریڈی کریں گے اس کے بعد بچوں آپ لوگ پیج نمبر 129 کو اپن کریں گے 129 کو اپن کر کے جن کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے ورڈز میننگ کرنے ہیں میں آپ کو اس کی پک بھی بیج دوں گی ویسے آپ کی بک کے اوپر بھی ہے آپ لوگ ٹک کرتے جائیں پیج نمبر 129 کے اوپر جھٹ پٹے کے وقت سرے راہ راہ گیر جھاڑ فانوس سرخ روح آفاق رانما منار ملاہ بیڑا پار ہونا اوکے بچوں یہ آپ لوگوں کے الفاظ مانی ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اپنا کرنا ہے کام اس کے بعد بچوں ہم لوگوں نے کرنا ہے جی اس کی ایکسس سائز کو یہ جو کوئسن ہیں یہ کوئسن آپ کے پاس ہی ہیں بڑھیا نے مٹی کا دیا کس وقت روشن کیا کوئسن نمبر 12345 بچوں آپ نے ڈرنا نہیں ہے یہ بس جسٹ اے وان انڈ ہاف لائن کا آنسر ہے اس کا میں آپ کو اس کا لنک بھی دیتی ہوں اس کے آنسر بھی لکھے ہوں گے اور اس سے زیادہ آسان کام کیا ہوگا اس کے آنسر بھی لکھے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں نے یہ جو کوئسن ہیں جو پانچ کوئسن ہیں یہ میں آپ کو اس کے آنسر بھی بھی دیتی ہوں اور اس کے سلے میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے بدلے میں یہ کرنا ہے یہ جو کوئس سکس والا کوئسن ہے یہ آپ لوگوں نے خود اس کا آنسر کرنا ہے اوکے پانچ کوئسن کے آنسر میں آپ کو بھی دیتی ہوں اس کے بعد سکس والا کوئسن آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں جی objective اس کے objective ہے جی دیکھیں چار option ہے اس میں سے بچو ایک option آپ نے ٹک کرنا ہے سرے راہ اکمٹی کا دیا روشن کر دیا ایک کس نے کیا تھا بڑیا نے اوکے اس کے بعد یہ دیا بہتر ہے کس سے جھاڑوں اور فانوس سے دیا جلایا گیا تاکہ ٹھوکر نہ کھائیں کون چھوٹے اور بڑے نظم آپ نے پڑھی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بچو گھر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھئے تو گھپ اندیرہ چھایا ہوا ہے کہاں بچو درو دیوار پر اوکے روح رو سرح رو آفاق میں وہ رہ نمامینار ہیں جن کی روشنی سے بیڑے پار ہیں کن کے بچو بیڑے پار ہیں ملاہوں کے اوکے بچو اب دیکھیں آپ متضاد الفاظ ہیں یہ بھی آپ کو ماشاءاللہ سے آتے ہوں گے لیکن آپ لوگوں نے ان کو کرنا بھی ہے کاپی کے اوپر جی آسان کا ہے مشکل بہتر کا ہے بتر روشنی کا اندھیرہ محل کا جھونپڑی اوکے یہ ہو گیا اس کے بعد بچو یہی ہے کل بھی انشاءاللہ یہی والا کام آپ کا اوبجیکٹیو کا ہوگا لیکن آج بھی آپ لوگ اس کو سٹڈی کریں گے جٹ پٹے کے وقت کیا ہوا گھر سے ایک مٹی کا دیا ٹھیک ہے تاکہ رہگیر اور پردیسی اس کے بعد راہ سے آسان گزر جائے اوکے روشنی سے جن کے ملاہ کے بیڑے پار ہیں ٹھیک ہے بچو یہ اب ہے نیچے ملاہ کی درستگی کرنی ہے یہ ورڈ کی ڈکٹیشن غلط ہے آپ لوگوں نے اس کو صحیح کرنا ہے یہ بڑھیا لکھا ہوا ہے یہ تھی غلط ہے اس کا ہی آنکھو والی بھی آتا ہے بڑھیا اس طرح ہوتا ہے آسان سین کے ساتھ ہوتا ہے اوکے فانوس یہ انہوں نے سواد لکھا ہوا ہے یہ بھی سین کے ساتھ ہوتا ہے اس کی بھی آپ نے کریکشن کرنی ہے اس کے بعد یہ ہے جی پردیسی یہ بھی غلط ہے یہ سواد لکھا ہوا ہے یہ سین کے ساتھ ہوتا ہے یہ جی محلوں لکھا ہوا ہے یہ ہی گولنڈے والی ہے ہاتھی والی لیکن آپ لوگوں نے خیر دوسرا یوز کرنا ہے حلوائی والا یہ جی بہتر ہے یہ توئیں لکھا ہوا ہے ہمارا توئیں نہیں ہوتا بچوں تیہ ہوتا ہے بہتر سرخ سین کے ساتھ ہوتا ہے یہ سواد کے ساتھ لکھا ہوا یہ املاک کی غلطیں ہیں جو آپ لوگوں نے اپنے پیج کے اوپر کرنی ہیں انشاءاللہ آج کے کام کے لیے یہ جو question ہے یہ اور words meaning یہ question اور words meaning words meaning آپ کو میں نے بتا دیا ہے page number 129 کے اوپر یہ جو question ہے میں آپ کو ابھی اس کے انظر بھی یہ دیتی ہوں ایک question جو ہے آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ حافظ